ہیلو گائز السلام علیکم کیا حال چلے آپ سب کا آپ سب ٹھیک ہو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ہیریس ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے تو گائز آج میں آیا ہوں 2.1 کی اپ ڈیٹ کے ساتھ تو گائز کافی لوگ ہیں جو مجھے بولتے ہیں کہ بھائی اپنا یو سی ہمیں دو نیچے کومنٹ میں کافی بندوں نے بولا ہے رویل پس دو یو سی دو تو بھائی سب میں بتا دوں یو سی اور رویل پس تب ملے گا جب لائک کا ٹارگٹ کمپلیٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ لوگ لائک کا ٹارگٹ کمپلیٹ نہیں کرواتے اور بولتے ہوں بھائی ہمیں فری کی فری یو سی دے دو بھائی محنت کرو باقی یہ ٹریلر دیکھو موسیقی گائز یہ ٹو پوائنٹ ون کی اپ ڈیٹ ہے جس میں یہ جراسک ورلڈ کا ایونٹ آنے والے اس میں ایونٹ میں کافی کچھ ملے گا آپ کو کمپینگن بھی ملے گا باقی یہ نیو ویکل آئی ہے آپ لوگ دیکھو کیسی ہے کیسی نہیں ہے مجھے تو کافی اچھی لگی ہے آپ لوگ بتانا ٹین میں سے اسے کتنے نمبر دیتے ہو ٹھیک ہے گائز یہ یار مجھے کافی اچھی لگی ہے یار اور بھی کافی فیوچر آئے ہیں نیو جیسے کہ اسے اڑانا ابھی ایک منٹ یہاں پہ کلک کرو اور یہ دیکھو بھائیس مزا نہ ہے تو پیسے واپس تو یہ ٹو پوائنٹ زیڑو کا اپ ڈیٹ ہے جس میں اینمی کو اٹھا سکتے ہیں لاک کر کے اور ابھی جو ٹو پوائنٹ ون میں اپ ڈیٹ آنے والا اس میں آپ فائر بھی کر سکتے ہو اور یہ نیو گن آئی ہے پتہ نہیں کیا اس گن کا نام ہے مجھے نہیں پتہ اس گن کا کیا نام ہے چینی زبان میں لکھا ہوا تھا اگر آپ کو پتہ ہے تو پڑھ لو یار خودی مجھے نہیں پتہ یہ چینی زبان میں کیا لکھا ہوا تھا باقی یار اسے ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں اس کا سپڑے کیسا ہے میں ابھی چیک کرتا ہوں مجھے تو کافی ویسے اچھا لگا اس کا اڈکویل بھی نارمل یہ جیسے کہ فیمس گن کا ہے نا ویسے کنٹرول ہوتا ہے اس کا اڈکویل فیمس گن کا اڈکویل اور اس کا اڈکویل ایک جیسا یہ کنٹرول ہوتا ہے یہ نیو کریکٹر آنے والا جیسے کہ ابھی تھوڑے در پہلے آئے تھے نا کریکٹر ایونٹ والے ایسے یہ بھی آنے والا ہے آپ لوگ نے کرنا یہ ہے کہ جلدی سے جلدی یار ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر دو باقی یہ 2.0 کی اپ ڈیٹ ہے جس میں پتہ ہے انمی لاکھ ہو کے پانی میں ریوائن ہو جاتا تھا ابھی یار یہ سب انہوں نے کینسل کر دیا ہے کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ پانی میں ریوائن ہو کے بندہ باہر نکل کے کئی اور سے مار دے گا تو گائز یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بندہ کہیں اور سے مار سکتا ہے نکل کے لیے پر ہمارے لیے یہ بات غلط ہے انمی کے لیے ٹھیک ہے یہ بات مطلب کہ انمی سوچتی ہے کہ بھائی صاحب ہم نے اس بندے کو لاکھ کیا ہے یہ اب بھی یہ فینش ہو جائے گا اور ہم باہر آ کریں مار دیتے ہیں یہ انمی کے لیے غلط بات ہے اور ہمارے لیے کیا صحیح بات ہے کہ ہم نکل کے مار دیتے ہیں یہ ایک تھوئے بل آیا تھا پتہ نہیں یہ کیا ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتہ گائز پر اسے ہم تھرو کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے یا کیا نہیں ٹھیک ہے گائز تو چلو تھرو کر کے دیکھتے ہیں بھی بابا جی یہ تو انار ہے یار شبرات سے پہلے ہی آپ لوگوں نے انار اور پھل چڑیاں دے دیا ہمیں ایرے واہ یہ یار مولی کی طرح کام کرتا ہے پر اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ گائز اگر یہ آپ نے کہیں پہ پھینکا ہوا ہے نا تو پرابلم یہ ہوگی کہ اگر یہ ہتم بھی ہو جاتا ہے نا مجھ بھی جاتا ہے تو پھر بھی آپ اگر اس کے اوپر جاؤ گے تو آپ کو لگے گی چنگاریاں دوبارہ لگے گی جس سے آپ کی پاور اور واپس چلی جائے گی یہ گائز سیلف ریوائن کیٹ ہے یہ دیکھو یار یہ کیٹ ہے ٹھیک ہے گائز اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ گائز اگر آپ کے پاس ہوگی نا اگر آپ نے سولو سکارٹ لگایا یا سولو میں بھی ہو یا کہیں پہ بھی ہو بائز آپ اگر آپ لاک ہو گئے ہونا تو آپ یار اسے اسے کلک کرو گے اور یہ آپ کو ریوائن کر دے گی دوبارہ ٹھیک ہے گائز مطلب آپ کو ٹیم میٹ کی ضرورت نہیں ہے زیادہ تر بندے بولتے ہیں یار اب وہ بندہ لاک ہو گئے اسے بچانے چلتے ہیں اسے بچانے کے چکر میں یار پوری کی پوری ٹیم ہتم ہو جاتی ہے اکثر یار ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکے کئی بار پر میں کوشش کرتا ہوں کہ یار میں پریشر میں نہ کھیلوں کیونکہ پریشر میں جب پڑتا ہے نا ٹیم میٹ کا کہ بائی صاحب میں لاک ہوں رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے تو بھائی صاحب ایسا پھر پرابلم ہو جاتی ہے باقی یہ یار ایک ایونٹ آنے والا ہے جس میں یہ میپ ہوگا باقی یہ سب دیکھو یار ہم آگے ہیں ابھی لاکر میں بینک لاکر میں یہ دیکھو بھائی صاحب واو آئی لائک ایٹ بابا جی یہاں پہ چکن سیکیورٹی کر رکھا ہوا انہوں نے جو کہ فائٹ کر کے دکھاتا ہے کہ بھائی صاحب میں فائٹ کر سکتا ہوں یہاں سے ابھی ہم چلتے ہیں یہ دیکھو گائز یہ ایسی دکھنے والی ہے کافی اچھی ہے یہ ویکل مجھے کافی اچھی لگی ہے یہ یہ یار تب کیا جب ڈینرس اور مووی آتی ہے نا اس میں زیادہ تر یہ یوز ہوتی ہے یار ڈینیسور مووی کے اندر آپ لوگ ٹرائی کر سکتے ہو جا کے دیکھو آپ کو کوئی بھی ڈینیسور کی مووی جو انسین ہے اس کے اندر مل جائے گی یار یہ میرا ٹیم ایٹ تھا جو کہ میرے ساتھ مل کے نہ کر رہا تھا یار ویڈیو ڈیکارڈ وہ تو وہاں پہ مر گیا پر یار پرولم یہ ہوئی کہ اس کے پاس ریوائن کٹنی تھی ابھی میں پھر سے یار اس کے ساتھ آ جاتا ہوں اور پھر ہم دوبارہ ویڈیو بنائیں گے باقی یار یہ دیکھو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ بھائی ساب کہیں پہ بھی جا کے کر سکتے ہو یہ سب آپ لوگ چھت کے اوپر یار اس سے آسانی سے پہنچ جاؤ گے وہ ویکل کے ساتھ جہاں پہ دل کرے یہ دیکھو یار یہ توپ ہے اس کا کیا ہونے والا مجھے خود نہیں پتا چلو ٹرائل کرتے ہیں بھی آرے واہ یہ کافی اچھا ایونٹ ہے یار یار شکر ہے کہ انہوں نے ایسا کیا کہ پاور نہیں جاتی اس کے لیے ان کا شکریہ کافی اچھی ہے یار نشانہ لگاؤ اور دوبار دے بھائی ساب بٹن لو بھائی ساب ہم نے جانا تھا بریج کے اوپر بیج دیا بریج کے نیچے اس سے بولتے ہیں گئی بیس پانی میں پر یہاں بینس کی بریاں بندہ پانی میں پہن جاتا ہے اور یہ گائز پتہ نہیں کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا آئی ڈیلی ڈانٹ نو چلو دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھو بھائی ساب یہ بھی کمپینین ہے کوئی یہ بھی یہاں پہ ڈانس کر رہے ہیں فائٹ کر رہا ہے مجھے نہیں پتا میرے حال سے ڈانس کر رہا ہے یار یہ پتہ نہیں اس نے کیا دیا مجھے نہیں پتا چلو ٹرائے کرتے ہیں یار ابھی یہ کیا ہے بھائی ساب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہے یا کیا نہیں ابھی اسے ہم دوبارہ سے ٹرائے کرتے ہیں پر اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں بھائی ساب یہ ہے چکن ماسٹر بھائی ساب کراٹے ماسٹر ہے یہ چکن اس کے سامنے نہیں آنا ورنہ یہ مار دے گا یہاں پہ ہم ٹرائے کرتے ہیں یہ کرتا کیا ہے یار ابھی مجھے پتہ چلا یہ کرتا یہ ہے کہ بھائی ساب یہ ہیل آپ کو بوسٹ کرتا یہ باقی یار ویڈیو کیسی لگی لائک کرنا کومنٹ کرنا شیئر کرنا دوستہ کے ساتھ میں ملتا ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تو گائز ایک بات یاد رکھو ہار ایک ویڈیو کی اوپر ہوتا ہے لائک کا ٹارگٹ ہنڈرٹ لائک ہے ہنڈرٹ لائک کمپلیٹ کرو میں ٹین رویل پاس کا گیو وے کروں گا ٹین رویل پاس کا گیو وے کروں گا ٹین رویل پاس کا گیو وے ہنڈرٹ لائک کے اوپر اوکے گائز دل سے لیو اور اللہ حافظ